اسلام علیکم مائیوٹو فیملی ویورز کیسے ہیں آپ سب آج بہت زبردست فیشل کے ساتھ حاضر ہوں گاوہ سے تو آپ سب واقف ہوں گے موسم کے لحاظ سے اس وقت پاکستان میں جو پھلوافر مدستیاب ہے ان میں مروض بھی شامل ہے جس کے بے شمار فائدے ہیں فائدہ اپتانے میں ہوں تو آپ کو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن آپ کو تھوڑا سبتہ دوں کہ یہ سنگترے اور کنوگرہ سے چار گناہ زیادہ اس میں ویٹامین سی پائے جاتا ہے درمیانے سائز کے ہوتے ہیں اور یہ ویٹامین اس میں بہت زیادہ وافر مقدار میں پائے جاتی ہے اور ویورز جن کی شادی پاس ہے اور اپنے فیس پر وہ بہت زیادہ گلو لانا چاہتی ہیں تاکہ ان کی فیس پر میک اپ بھی بہت زیادہ اچھا لگے تو اس کے لئے اس کا گاوہ کا فشل کرنا چاہیے کیونکہ یہ جلد کی جو ہماری گلو ہوتی ہے اس میں گلو سکن کو بہت زیادہ گلو کرتا ہے اور اس کے علاوہ کیا کرتا ہے اس میں ویٹامین اے ہوتا ہے اور ویٹامین بی اس میں بہت زیادہ وافر مقدار میں پائے جاتا ہے سکین کی پیگمنٹیشن جن کے ہوتی ہے ان کو ریموف کرتا ہے یہ اور اس کے علاوہ جلد پر فریشنس لے کر آتا ہے اور جو فریشنس ہوتی ہے وہ دیر پا رہتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے فیس پر پیمپلز ہو جاتے ہیں ان کے نشانات کو کم کرتا ہے جسے میں موجود فری ریڈیکلز جو کو نقصان پنچاتے ہیں اور جسے ہمارے فیس پر رینکلز اور پیگمنٹیشنس ہو جاتی ہیں نمائیہ ہونے لگتی ہیں تو امرود میں ویٹامین سی اور ویٹامین اے اور لیکوپین اور کیروٹین جیسے انٹی آکسیڈنٹ وافر مقدار میں ہوتے ہیں ہیر اگر لونگ کرنے ہو ویورز آپ نے تو اس کے لیے بھی امرود بہت بینیفیٹ ہوتے ہیں اس کا ہمیں جو ریمیٹی میں یوز ہوگا وہ امرود کے لیفز ہوتے ہیں اچھا جی تو میں یہ ریمیٹی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اگر آپ لمبے بال کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے اس کے لیے بھی آپ کی نظامی انعظام کو درست کرتا ہے ڈیجیسٹیف سسٹم کو آپ کی امپروف کرتا ہے اگر آپ اس کے کھانے میں یوز کریں گے تو آپ کے بہت زیادہ بیماریوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے اس میں ویٹامین سی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے اس سے یہ ہمیں فلو جو ہمیں نظلہ سکام سردیوں میں ہو جاتا ہے ونٹر میں بہت زیادہ ہر ایک کو ہوتا رہتا ہے اس سے ہمیں یہ ہمیں بچاتا ہے اور اس میں آئرن پایا جاتا ہے اور جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی بلکل کھانے کو ان کا دل نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی اگر وہ ہر کھانے کے بعد امرود کا کھانے میں یوز کریں تو ان کا یہ پرابلم سول ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے جو بیلی کے جتنے زیادہ انفیکشنز ہوتے ہیں ڈیسیز ہوتی ہیں پین مگر ہوتی ہے بیلی میں کھانے کو دل نہیں کرتا کچھ بھی ہو تو وہ بھی امرود کھائیں کیونکہ یہ ویٹامین سے بھرپور ہوتے ہیں اس میں آئرن پایا جاتا ہے فلاد کے بارے میں یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی اس میں بے شمار اس کے بینیفٹس ہیں آپ نے اگر بیماریوں سے محفوظ رہنا ہے اپنی سکین کے لیے اپنے کھانے میں امرود یوز کریں تو چلتے ہیں اپنے فرس ٹیپ کی طرف جو ہے کلینزنگ تو ویور کلینزنگ جو ہوتی ہے ہمارے فیس کا سب سے فیشر کا بہت امپوچنٹ پارٹ ہوتا ہے اب میں نے کیا کیا ہے جی امرود کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے گرائنٹ کر لیا ہے آپ بھی اس کو گرائنٹ کر لی جیگا یا گریٹ کر لی جیگا لیکن ہمیں اس کو پلپ میں لینا ہے ٹھیک ہے جی ہمارے فیس پر یہ بہت زیادہ میجیکل ہمارا یہ ٹونک بن جائے گا کلینزنگ کرنی ہے اس نے اس کے ساتھ ہمارے فیشر کے تھری سٹیپس اس کے ساتھ ہمارے کمپلیٹ ہونے ہیں تو آپ نے اس کو بہت ہی مطلب اس کا جو جو لینا ہے پلپ بہت ہی باریک سا کر لینا ہے ٹھیک ہے مطلب بلکل پلپ بنا لینا ہے اس کا کیوری ہمیں چاہیے اس کی ویورز دو ٹیبل سپون اور ہمارا اس میں جائے گا روز وارٹر روز وارٹر آپ جو بھی یوز کرتے ہیں وہ اس کے اندر جائے گا روز وارٹر ہمارے فیس پر فریشنس لے کر آتا ہے آپ کی فیس کو فریش کرتا ہے ڈیڈ سیل کو ریموف کرتا ہے پیگمنٹیشن کو ختم کرتا ہے اور آپ کے فیس پر فریشنس لے کر آتا ہے ایک نیچرل گلو لے کر آتا ہے تو ویورز آپ نے اس میں یہ مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور ہم جتنا اچھا مکس ہوتا ہے ہمارا ریزلٹ بھی ویورز اتنا ہی اچھا آتا ہے جب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے پھر ہم نے اس کو اپلائے کرنا ہے میں آپ کو اپنی ہینڈ پر کر کے دکھاؤں گی آپ نے ایز اٹھی اپنے فیس پر اس کو اپلائے کرنا ہے ویورز بہت ہی جنٹلی آپ نے اس کا کلینزنگ کرنی ہے فیس کی کیونکہ جو کلینزنگ ہوتی ہے وہ ہمارے ڈرٹ سیل کو ریموو کر دیتی ہے فیس پر فریشنس لے کر آتی ہے ہمارے فیس پر جتنے ڈرٹ ہوتی ہے دے کی وہ ساری ریموو ہو جاتی ہے اور جن لوگوں کا یہ شادی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ فیس پر میک اپ ہمارا ایز ایٹھی رہے فیس پر میک اپ کر کے بھی گلو ہمارا بہت زیادہ آئے میک اپ نہ بھی کیا وہ تب بھی ہمارے فیس پر گلو رہے مین یوز کر سکتے ہیں وومن یوز کر سکتے ہیں مردوں اور خواتینوں حضرات دونوں اپنی سکن کے لئے یوز کر سکتے ہیں اس کے بے شمار فائدے ہیں سکن پر جو بھی آپ کے ٹینز بڑا بنتے ہیں اس سے ریموو ہو چاہیں گی یہاں کلنزنگ آپ نے پانچ سے دس منٹ کرنی ہے تو اب چلتے ہیں اپنے سیکنڈ سٹرپ کی طرح ایکسفولیشن سکربنگ سکرب جو ہوتا ہے ہمارے فیس کا جو ہمارے جو ہمارے ڈیٹ سیلز ہوتے ہیں اور ہماری ہارڈ جو ہمارے وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز ہوتے ہیں ان کو یہ بلکل اس کو ڈیلو کر دیتا ہے اور وہ ایزیلی ہم اس کو پین سے یا ہمارے ہینڈ سے اگر ہم زیادہ تھوڑا سے سٹرکلی کریں تو وہ ہمارے ہینڈ پر آ جائے گے ہارڈلی اگر ہم کریں گے ویورز آپ نے جب سکرب کرنا ہے آپ نے اس کو بہت اچھے سے اپنے فیس پر کرنا ہے تاکہ آپ کی اس کے لئے ہمیں جی جو چاہیے ہے وہ ہے گاوہ کا ہمیں پلک وہ چاہیے جوس چاہیے ٹھیک ہے پلک کو آپ نے سٹین کر لینا ہے سٹینڈر میں تاکہ ہمیں اس کا جوس ہمیں چاہیے ٹھیک ہے ویورز جوس بنانے کے لئے اس کو اچھے سے آپ نے یہ دیکھ لیں میں اس کی کیوری کو کر رہی ہوں تاکہ میرے پاس اچھا سا جوس آجائے جو ہمارے سکرب میں یوز ہونے والا ہے چیئے ہاں تو یہ دیکھیں میرے پاس آگیا ہے اب ہم نے جو اس میں نیکسٹ انگریجنٹ ایڈ کرنا ہے وہ بھی پاور فل ہے بہت ہی بینیفیشل ہے ویورز اگر فیئر کرنا ہو سکن گلو لانی ہو سکن پر بہت زیادہ فیئرنس چاہیے ہمیں تو چاولوں کا آٹے سے بیسٹ کوئی انگریجنٹ نہیں ہے آپ ظاہر ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے برائیڈل یوز میں ہے تو برائیڈل کا کلر تو ہمیں فیئر ہی چاہیے کچھ لوگوں کی سکن ٹین ہوتی ہیں ڈبل سکن ہوتی ہے اس کی لئے بھی ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاولوں کا آٹا چاہیے چاولوں کے آٹے کے بے شمار فائدے ہیں اپنی سکن کے لئے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے جی ہاں تو ہم نے کیا کرنا ہے ویورز اس کی اچھی سکربنگ کرنی ہے اپنے فیس پر بہت پلائیٹلی اور تاکہ ہمارے جو اوپن پورز ہیں جو ہمارے ڈیٹ سیلز ہیں ہمارے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈز ہیں وہ ہماری سکن سے ریموو ہو جائے اور ویورز آپ نے اس کو 5 to 10 منٹ آپ نے اچھے اس کی مساجنگ کرنی ہے یہ ہی یوز کرنے سے آپ کے فیس پر بہت زیادہ گھلو آ جائے گا تو ویورز چلتے ہیں تھرڈ سٹیپ یعنی فیس ماسک جب ہمارے پورز انلوک ہو جاتے ہیں اور اس کو لوک کرنے کے لیے ہمیں ایک ماسک کی ضرورت ہوتی ہے اور فیس ماسک بنانے کے لیے اس کی پیوری لیں گے اور ہم نے کیا کرنا ہے جی ٹو ٹیبل سپون جائے گا اس میں نیکس انگریڈین جو ہمیں چاہیے لیکٹک ایسید اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے یوگرٹ کا یوگرٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ویٹیمن سی کا خزانہ ہوتا ہے اور تو ہم نے اس میں ون ٹیبل سپون اس کو ایج کرنا ہے یوگرٹ کو یوگرٹ بھی فیر سکن کرنے کے لیے بہت امپورٹن ہے ہماری سکن کا بہت فیرنس میں لے بے شمار فائدہ کھائیں اپنے کھانے میں اس کی ڈائیٹ میں بھی اس کو یوز کریں ڈائیٹ کرنا چاہتے ہیں جسم کو سمارٹ رکھ نہ چاہتے تو بھی اس کا یوز کریں اس سے بھی اس کے بے شمار فائدہ ہیں پیسٹ بہت اچھا سا بنا لینا ہے پیسٹ یوگرٹ اس میں ون بینیفٹ جو برائیڈل کے لئے سپیشل سندل اپچن ہے یہ سید گھنی کا ہی آپ لی جیے گا اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں بہت اچھی ریزلٹ ہوتا ہے تو بیورز آپ نے اس میں 2 ٹیبل سپون سندل اپچن کا ڈال دینا ہے جب آپ کی شادی سے پہلے برائیڈل اس کو یوز کریں ویک میں 2 ٹائم اس کو یوز کریں تو آپ ایک بار ہی یوز کریں گے تو آپ کے فیس پر بہت زیادہ نکھا رہا جائے گا ون ٹیبل سپون آپ اس میں بھر کے ڈال لیے گا لیمون آپ چاہیں تو اس میں ایٹ کر سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی سکن سینسٹی ہوتی ہے لیکن جو ہم نے ساری چیزیں ایٹ کی ہے ویٹیمن سے بھر پور ہوتی ہے تو بشک اس کو آپ سکیپ بھی کر دیجئے گا آپ نے اس میں اپٹن ہی یوز کرنے ہے اس کے بہت زیادہ آپ کو آسم ریزرلٹس ملیں گے تو آپ نے اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کر نہیں ٹھیک ہے جیسے بتایا ہے ایز ایٹ فالو کیجئے گا تو آپ کو بہت زیادہ آسم ریزرلٹس ملیں گے ٹھیک تو ویڈیو کو سکیپ نہ کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا ویورز تاکہ ہم ایک دوسرے کو ملتے رہے اور میں آپ کے لیے بہت اچھے اچھے فیشل ریمیجی سیکس لے کر آتی رہوں اور جی ہاں بیوٹی جو اگر میں آپ کے لیے اتنی محنت کرتی ہوں تو ویورز آپ اس کا فیڈ بیک بھی دیا کریں اور آپ جب اپلائے کریں تو میسیج میں بتایا کریں کہ آپ کو کیسا فیل ہوا ہے لیکن آپ نے اس ریمیجی کو اس فیشل کو ضرور اپلائے کرنا ہے اور اس میں ہی اور گاوہ بھی بس ایک چاہیے اس کا پلپ جو پیوری چاہیے اس کی کوئی اتنا ایکسپینسیب نہیں ہے آپ کے گرمی سواری چیزیں ایزی لی آویلی بل ہوتی ہیں آپ کو بہت جنٹلی آپ نے اس کو تھوڑا سا مساج کر لی جیگا پھر اس کو فیس پر بلکل جیسے ایک ماسک لگا لی تھوڑا کیا اس کے بھی آپ کے سامنے ہیں ویور اگر آپ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمن کیجئے گا اللہ حافظ